وہاں پر یہ وائلیشن میں چلتی ہے وہاں خود عدرت سعیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے اللہ یقیندنا بلائی حسدنا اللہ وضوحی دان وضوحی دانوں در پڑھ رہے آنے لہو دے میں سے آپ کے نار آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اور جس کے دل میں ہمارا خود ہوگا جو ہم سے حضرت کرتا ہوگا قیامت والے کے نوزے کو اثر پہ آئے گا تو اس کو فرشتے خدا کے فرشتے اس کو آپ کے کونے لے کے وہاں سے بکاتا ہے اور اعلان ہوا یہ حوضر خوصر تو آل محمد کے غلاموں کے لئے ہے یہ تو دنود خانوں کے لئے ہیں دنودیوں تم کنہاں آگئے ہیں آج کسی کو اتنی ہی لالے چوہز کہ کل جناب والا میں فلانے شہر میں جم گا تو وہاں مجھے کسی دن ایک آدھ رات فلانے کے کار میں ٹھیڑنا پڑے گا تو جنہوں نے جنت مانی آل محمد کی وجہ سے ان سے بڑا فادل کون ہے کہ جناب جنہیں جنت کی حاجت اور طلب اور ضرورت بھی ہو پھر آل نبی کا نام آئے ان کی ماں مار جائے ان کا دادا مار جائے ان کے چہرے پڑ جائے اس لیے خدا کی عزت کی قسم جب جب ہمارے جسم میں روح ہے ہماری جبان میں بولنے کی سکت ہے ہماری شاہی میں سکت ہے ہم بولا علی کی جسمت کے جن کے بجاتے رہیں گے ہمارے نبی کی سفیدے پڑھتے رہیں گے اور ہمی ایک خیم رہیں گے ہماری جوائل کرنے کی نہیں 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 ایسے نہیں ہمارے جاند ہمارے کی مجمع اگر میں گرپ میں رکھ کے تدریب کرتا ہوں تو میں نفذ بھی گرپ میں رکھ کے تدریب کرتا ہوں لیکن میں نے کہا نا میں چاند ہوج کے جنابے کدر آتا ہوں تو امام حسن رضا کیا کہتے ہیں امام حسن رضا کیسے ہو آئے 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 توجہ ہے نا ایک شکر ایک شکر ایک شکر امام حسن رضا کی جو منقبت عالی بیت کی شان میں ہاں 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 وہ تو آگیا لیکن اس رب پہلا شہر ہے حالی بیتوں مجھا پہا پہلا شہر یار یہ اچانک آگیا ہے انہوں کو کوئی ناکھان کو جنہا نہیں بیٹھا ہے امام حسن رضا کیا چلی شاید آپ کو پہلے شراریہ میں پڑھ لیتا ہوں ہاں میں پہلا شہر ہوں باغ جنت کے پہر مدرہ خانے یار ختم کو مہدہ مار کا اے دشمنہ نے ختم کو مہدہ مار کا اے دشمنہ نے مہدہ مار کا اے دشمنہ نے ختم کو مہدہ مار کا اے دشمنہ جنتے ہیں نگی قدر والے جانتے ہیں قدر شان عالم ہے اے قدر والے جانتے ہیں قدر شان عالم ہے اور آل بیت پاکتے بے بایاں گزتا خیاں لانت اللہ اے میں سے چلی چلی کم دنیا سکرین سنان رکھائی جیسے جلے جلے میرے جنہوں پڑھوں نے جانتے ہیں نا کنڈی یا جنہوں نے میرے جنہوں پڑھیں ان سے پوچھو میں مرے یا نہ تجریزاں کرتا ہی توئی نہ نبی کے گستاق اور آل نبی کے گستاق کا لگڑا لگانا اس کیلئے اپنی لذت دے جارا آل بیت پاکتے بے بایاں گزتا خیاں لانت اللہ اے علیکم دشی منا دے جہاں سے پڑھنے نا مبداللہ اے علیکم دشی منا دے جہاں سے پڑھنے نا مبداللہ کئی فائدے دنیا میں عزتیں بڑھیں گی کبر کا عذاب مٹے گا کلمے پہ محب ملے گی توبہ کی تو بھی ایک نصیب ہوگی چہرہ پھر رونت رہے گا رنگ پھلے کالا ہو رنگ کی کوئی بات نہیں ہے پر لانت کا جو لانت کی پھیا ہی ہے وہ سفید چیروں پر بھی بلکل بورے چھتے رنگوں لیکن اگر آل محمد کی پیاد بھی ہو وہ لانت کی اپنی ہی نوزد ہوتی ہے اور بے شک رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو اگر دل میں پیار ہو ایمان کے نور کی اپنی ہی چمک ہوتی ہے شادر کو لوگو اگر کوئی سید نظر آئے سارا پاک کا بے کا نظر آئے چاہے ریڑی والا ہو چاہے ریڑی والا ہو چاہے کاری چلانے والا ڈرائیور ہو چاہے عام ہوتل پہ کام کرنے والا ہو اے قریب سید ہو چاہے پیر ہو چاہے شیخ و لطیت ہو چاہے کسی آستانے والا ہو اگر وہ سارا پاک کا پتر گئے اس کا عدد میرے احمد رضا فرماتے ہیں باجب ہے اس کا عذب کیا ہے بولو سارے بولو اس کا عذب کیا ہے اور میں ایک پر راتا جی ایک بزرگ نے ان کی کتاب میں چلو اے بھی نامی میں پڑی ہے کہ ترنونی کل سنائے چکے ہیں یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزریں ان کی منفوزات ہیں حالبان نے منفوزاتیں بندہ نواز کے سودرا سے ہیں یہ ایک اور بزرگی میں تھوڑا کتاب کا ڈاؤٹ ہو رہا ہے ویسے اس نے ایک دن مکاری میں پیٹھو بے رسالہ سلام نے ہے تو اس میں سے بڑا تھا عوالہ چیک نہیں کرسکا ہوں انہیں بڑی لینی کے جس کو کہتے ہیں نا لیکن جس بندے نے یہ لکھا ہے وہ بڑا اتھنٹک ہے بندہ بڑا اتھنٹک ہے اس لیے میں اعتماد کرتے ہو تو آغاز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ واقعی میں جتنے بھی عوالے دیتا ہوں وہ میرے پاس کتابیں مکم ہیں اگر یہ میں ایک مضمون پڑھا ایک بڑے اتھنٹک بندے کا اسی کی تحریر پر اعتماد کرتے ہو ایک واقعہ بتاتا ہوں وہ لکھتے کہ ایک نواب صاحب سے تو ان کو جناب والا ایک کمر میں ایک ایسا ناسور سے ہو گیا کہ حقیم اور طبیب آجز آگئے تھے اس کا علاج نہ کر سکیں کرتے کرتے ہو ایک وجود یہ ہوں جو انہوں نے ملکوزات نہ لکھ رہے تو ان کے پاس لگے ہیں دل میں یہ کہا کہ یار میں یہ مرشانی میں مصیبت ہے ایک ڈاکٹر کرتا اس میں کوئی آج کل کیتا ہے امریکن سسٹم تفائی ہوئی بھئی طبیب ہوتے تھے کسی نے کھایا رکھ لیا ہے کسی نے مرم لگا دی کسی نے کوئی طبیینے کھانے کو دے دی پڑی پتنی تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان بزرگوں کے سامنے پہنچے اپنے آنکھیں بانکی ان کی وہیں سے آواز لگائی فرمایا نواز صاحب جب کوئی فاطمہ کا بیٹا آ جایا کر رہے نا تو نیچے اتنا کھڑے بیٹھے رہا کرو چپکے رہا کرو اس کے آگے حدب سے کھڑے ہو جائے گوئے اس کو علاج بتا دیا وہ بھر گیا جا کے اپنے رشدگاروں جو اس پہنچوا اپنے ملازن تو ان کو کہا جاؤ یار کئی سے کوئی سید پکڑ کے لے ہاں مجھے کلندر میں بڑا نشکہ بتایا اللہ کو اکبر ملازن گئے جا کر انہیں دور کسی علاقے سے ایک سید صاحب کو بلایا سید صاحب اس نواب صاحب کی حویلی کے قریب پہنچے یہ نواب آسمان کے کھڑا ہو گیا آسمان کے کھڑا ہو گیا آسمان کے کھڑا ہو گیا آسمان کے عدب کیا وہ نواب صاحب آسمان کے کھڑے ہو گئے وہ سید صاحب آئے انہیں عزت سے بٹھایا پھر وہ بیٹھ گئے اللہ کا کرنا ایک دن دو دن دین دن گزرے وہ جو لائلاج مرض تھا وہ سید کی عدب کی وجہ سے ختم ہو گیا بزرگوں کے ملفوزات میں نے پڑھا کہ جو آدمی آلِ نبی کا سکھ اوہ سید اکیت ایمان والا ان کا عدب نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کسی لائلاج مرض میں دھمکتلا کر دیں اور اگر کوئی لائلاج مرض والا بندہ ہو وہ سچے دن سے سید اکھڑا کرے اللہ تعالیٰ اس کو نجات پر فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کو نجات پر فرما دیں تو پھر کیوں نہ کہیں دیں اے دین کے جان بلکہ میں جو پیچھے ٹرین پیوسی پہ آکے پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کیوں نہ کہیں دن کے آلِ بیتے پاک سے پیپاکیاں گستاھ کیاں آلِ بیتے پاک سے پیپاکیاں موسیقی بس میرے دوستوں میرا کوٹا پورا ہوگی اپنا اپنا کوٹا ہوتا ہے نا تو میرا محبت کا محبتیار کا یہ ایک کوٹا تھا وہ میں نے اپنا کوٹا پورا کر لیے یہ میرا مشن ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے نا کیا لے بیتے تہار کا ملیت بندہ ہو کبھی اس کا چہرہ نہیں بگر سکتا جہاں سے کہہ رہا کبھی بھائیہ میرے نبی کا بادہ ہے آل رسول کی محبت جس کے دل میں ہوگی ہے اللہ اس کی قبر کبھی کہو وہ نہیں کھوٹی نہیں کرے گا اللہ اس کی قبر کبھر نور کرے گا اللہ اس کو مرد میں کوئی قلمہ دے گا اللہ اس کی موت ایمان کی آلت میں توبہ کی آلت میں کرے گا یہ تو معاملے در کے ہیں اب آگے کی بات سنو قبر میں پھرشتی آئیں گے گنیادی سوال کر کے ایک بات کہیں گے کہ آل محمد کی نوکری کا ترہب جاہاں مزید تجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن عوضے کوتر اور پھر اگلا جملہ سن میرے نبی کی صحیح علیہ جس کے دل میں میری آل فرمایا آئے علیہ تیری فاطمہ تیری عزم تیری حسین تیری اور تمہاری محبت جس کے دل میں ہوگی میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں آگے آگے تم جاؤگے تمہارے پیچھے پیچھے وہ جندت میں آج تمہیں لوکر نے بھائی آہ بتاستے میں گریہ بھائی آہ کہ اللہ جندت میں بڑا سنگل اللہ ایڈی گی لٹ نہیں مچھی ہوئی کہ یزید کو اببہ کوتے حسین کی جندت میں جا کے تمہارے پیچھے ایڈی گی لٹ کو ہی نہیں مچھی سنگل میرا رب بالکل کریم میرا رب رہیم ہے لیکن وہ غیر سمانے بھی یہ اللہ میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں میرا رب بالکل کریم ہے میرا رب رہیم ہے ساری باتیں لیکن وہ غیر دی اتنا ہے کہ اس نے اپنے نبی سے کہہ دیا میرے یار جب تیرے بہتب ہونا تم ہی آکے کہنا ستر بار بھی کہیں انپنی بارکل کرسوں کر راب خود کہہ رہے یا اللہ تو دے بڑا رہیم ہے ظلمہ میں رہیمیاں نال غیر دیمیاں میں لج بھی رکھنا ہوں میں نے اپنے یار کی محبت نہیں رکھی رہی ہے اتنی لٹنی مچ ہوئی کہ بندہ جو مردی بک 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 جب سر ہے اور پھر کہہ جنب 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 ہے پر جنب خدا کی قسم زہرہ کے بچوں کے غلاموں کے لئے جنب ہے نال میں سیدنا جنب میں سید اپنے مو شانہ مجان کرو جب چھوئے ہیں کوئی خاص نہیں لگ دی ہیں کہ کوئی اس لوگ سمجھتے ہیں اپنے مو اپنی شانہ وہ کالس ہو یار اسی کتے آنو نہ دے حال تو بات سنو حضرت سیدنا اب شیخ القرآن مولانا عبدالغفور عزی علی رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ قیامتی لے در جد بنا میں نا تو بے لئے دعا کرو اعلان ہوئے کہ نبیدی آل مراسی آجا جا مراسی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں مراسیوں کا وہ پڑھے ہیں پڑھیاں شانہ پڑھیاں کلنا بنا میں وہ ہوتے ہیں وہ شادی ان کو مراسی کہتے ہیں وہ بڑھے ہیں بسم اللہ بلے بلے ہو جانا بلانیہ کلنا وہ کہی ہم نے ایک تف سیلپورڈ میں گئے تو مان شادی میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی ہوتا ہے وہ گئے اور وہ پڑے کھلے کھلے لے گئے تو میرے کھنہ میں چیکھنے آجا مولی جی پیسے کھلے انہوں نے دعا منٹہ پا دکا ملٹہ ہو جی نے تو خیر ہو مجھے پتہ چاہ لگیا کہ جناب میں کوئی نبوئی وہ کرنا پڑتا ہے ورنہ پھر انہوں نے آیتیں پنیو پر اٹھے جو سولانا وہ بھی کر دیتے تو میں بات کر رہا تھا کہ مراشی کون اندنے ہو جی اوی شیانا ہو آئیے تو مولانا تو پورا دعاوی کہتے تھے یا اللہ کیامت والے دن بیریو دعا کرو اللہ تعالیٰ کرو جب اعلان ہونا تو پھر اعلان ہو کہ محمد کے حال کے حال اللہ تعالیٰ کی نوکری کہ یہ یہ کمال عقا کیا ہے اور مجھے کوئی ہے یہ کوئی شرم نہیں یہ تو وہ بات ہی نہیں ہے اور ایک بازین میں رکھو کہی لوگ سعیدوں کے خلاف آکڑ کے کہتے ہیں کوئی شہدی کوئی مجھے پلی ہو جاؤں اور سعیدہ کے سامنے سر چکا مدینہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لا سمجھ آگے کہنا تو آئیے اب میں بات کر رہا تھا تو آئیئے پر پریشان ہی آوکا ہے کہ جنہی پریشی دابا مسکرات تو دوجہ پاس چل گئے سنے ہمیں کولیاں نہیں ہیں یہی تو چسکا ہے نا ہرنا کوئی بندہ موضوع دے درہو لوگ اٹھ کے نسیح آنڈے دنے دسو ایک چیلنج فکیر دا اٹھ کے دسو چیلنج جنہی میں مولا لید لوگ تو پھر ذرا میان میرے آلہ مرد رکھو ماتے جنہی کی ساستے کی تیروں کے ورے ہاتھ پڑے جنہی کی ساستے کی تیروں کے ورے ہاتھ پڑے روہ دے دو ہاتھ پڑے جنہی کی تسکے پیر روہ کے ورے ہاتھ پڑے جس تبس ہم یہ آدھت جیلا کو تلا